ایلیاز بھائی کریمت پلاس راؤں کی طرف ایلیاز بھائی یوسف پلاس راؤں کی طرف سے تمام بچوں کے لئے کور پیش کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي جِعَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ وَمَلَا لِسَلِيمًا اللَّهُ وَمَلَا لِسَلِيمًا السلام علیکم ورحمت اللہ وسلم السلام علیکم رسول اللہ ایک بہت بابرکت موقع ہے اور اس محفل میں ہم سب کی شرکت ہو رہی ہیں علمائی کرام سے آپ نے بھی کچھ باز و نصیحت اور بیان سنا خصوصاً حضرت فقرِ گجرات حضرت شیرِ مِنگ باد اور یہ انہی بزرگوں کی دعائیں ہیں اور آپ سب کا یہ بہت بہدرین حوصلہ عظم و ارادہ جسے اللہ تعالیٰ پورا فرما رہا ہے کہ آدمدرس فاطمہ زہرہ کچھ سال کا گئے پرہا شاید پروگرام کا پھر آج انشاءاللہ ستائیس طالبات جنہیں سند فضیلت سے نوازہ گائے گا تو یہ پورے امت مسلمہ کے لئے مبارک بادی کا موقع ہے اور خصوصاً بسو گاؤں اور ان بچوں کے جو والدین ہیں گھر والے ہیں آدم کے لئے جشن کا موقع ہے ہماری ایک بیٹی جب عالمہ ہوتی ہے کہ یوں سمجھ دیجئے کہ اس کا پورا گھر اس کا پورا پریوار علم کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے کیونکہ عورت خود اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہے کسی بھی انسان جو بچہ ہوتا ہے اس کی پہلی تربیت ماں کے ذریعے ہوگی ہے ماں نے ایک اچھی اخلاق والی ہے تو بچے کی تربیت کی بیسی ہے ماں کی گفتگو میں نرمی ہے تو اس کا اثر بچوں میں بھی آتا ہے پر ایک ماں اگر وہ عالمہ ہو فازلہ ہو جو قرآن کا درس حاصل کر چکی ہو درس دے رہی ہو حدیث پڑھ چکی ہو حدیث پہانے کی صلاحیت رکھتی ہو مسائل شریعہ جاننے والی ہو تو اس کی آغوش میں تربیت پانے والا بچہ کیسا ہوگا اس لئے قابل یہ بار اگ بار یہ کہاں میں تو کل سے سن بھی رہا ہوں اس سے پہلی بھی آیا ہوں آپ کی قابشوں کو دیکھتا رہا ہوں خصوصاً حضرت کی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ بہت رہی ہیں یہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ اس طرح کا جو قلعہ آپ نے علم کا یہاں قائم کیا ہے تمام مسلمانوں کے علاقوں میں ہونا چاہیے اب آپ کے لئے تو دعا سارے بزرگ کر رہے ہیں اب یہ دعا کی جائے کہ جو حوصلہ اللہ نے آپ لوگوں کو عطا فرمایا ہے باقیہ علاقے کے لوگوں کو بھی وہی حوصلہ اللہ تعالی اگر یہ چیز قائم ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نسلوں کے ایمان ناقائد عامال اپنے آپ محفوظ رہیں گے آج بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہوگا اور بزرگوں نے اس محفل کو بھی جو ختم بخاری شریف کی محفل ہوتی کہا ہے کہ بڑی برکت والی ہے اللہ کی طرف سے خضوصی رحمت و برکت تنزول ہوتا ہے اور اس میں جو دعائیں کرتے ہیں بندے اللہ تعالی اسے قبول فرماتا ہے اصحوی قطب بادہ کتاب اللہ جب قرآن کریم کے بعد ہم عام زبان میں کہے تو سب سے زیادہ صحیح و بھروسے والی کتاب یہ اس کتاب کا درجہ ہے کہ اگر پوچھا جائے کسی مسلمان سے قرآن تو تمہاری مخدس کتاب ہے اس کے بعد پہلا نمبر کس کتاب کا آتا ہے تو آپ کہیں گے بخاری شریف کا اتنی مقبول یہ کتاب بارگاہ الہی اور بارگاہ رسول میں اور کیوں نہ ہو کس شان کے حاملتے ہمارے امام امام بخاری نام آپ کا محمد محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ آپ کے پردادہ مغیرہ وہ مشرف بے اسلام ہوگی یہاں سے آپ کے خاندان میں اسلام آئے اب آپ دیکھئے پردادہ اسلام قبول کریں اور پر پوچھا اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہم لوگوں کو تو جوڑا جائے تو پردادہ لکردادہ بہت آگے تک جائیں گے نا لیکن اسلام کے تعلق سے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کی تینی خدمت کر رہے ہیں یہ اپنے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے الحمدللہ آپ کی بستی میں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں رب قدیر ان کی خدمات کو قبولیت قدر جاتا فرمائے جو لوگ ابھی پیچھے تھوڑا رہے گئے ہیں اگر وہ بھی آگئے ساتھ میں تو سوچئے یہ مدرسہ آگے سے انشاءاللہ اسلامی یونیورسٹی بنے گا ہماری بیٹیوں کے ہمارے قوم کی بچیوں کے لیے ایک یونیورسٹی کی ضرورتیں وہ بسو پورا کر سکتا ہے اگر یہاں کے سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں اسلام کے لیے تو حضرت امام بخاری بخارہ میں پیدائش ہوئی آگتی تیرہ شعوال عید کا جو مہینہ کہلاتا ہے نا دیکھیں سارے مدرسوں کے کھلنے کا ٹائم وہی ہے تیرہ شعوال کو کتنا بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا کتنی دعائیں مانے کی ہوں گی رمضان میں ماں باپ کی دعا رمضان جیسے مقدس مہینے میں ہو رہی ہے تیرہ کوئی امام پیدا ہو رہا ہے اور دن جمعہ کا اور وقت عشر کا وضیلت اور وضیلت دیکھئے جمعہ سے بہترین کوئی دن نہیں اور عشر کا وقت وہ عشر کا وقت ہے جس کی عظمت کیا بیان کریں اللہ تعالیٰ اس وقت کی تصمت آرہا قرآن میں اتنا مقدس وقت ہے اتنا بابرکت وقت ہے جس وقت حضرت امام بخاری کی پیدائش ہوئی آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب آپ آپ القاب دیکھتے نا ہمارے بزرگوں کے ہوتے ہیں کسی کا لقب محدث اعظم کسی کا مفسی اعظم کسی کا مجدد اعظم کسی کا شیخ والی سلام الگرگ القاب ہوتے ہیں لوگ امام بخاری کا لقب امیر المومنین فی الحدیث سبحان اللہ یہ شرف کسی کو یہ لقب نہ مل سکا امام بخاری کا یہ لقب اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اور بھی علقاب ہے جس میں شمار کیے گئے ہیں کہ آپ کا ایک لقب ہے ناصر احادیث نبوی حدیث نبوی کی مدد کرنے والے اور ناشر المواریث المحمدی محمد کی بیراس کو پاٹنے والے یہ آپ کے علقاب سب لقب سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کون سی شخصیت ہے جس کا تذکرہ اور ذکرہ ہم آپ سن رہے ہیں بہت چھوٹی عمر آپ کی تھی کہ آپ کے والدے گرامی کو پسانت ہو جائے اور عام طور پر دیکھا جائے کہ رب تعالیٰ جسے بہت اچھا مقام عطا فرمانا چاہتا ہے تو وہ یتیم ہو جائے اللہ معنی پر ورشت اور بشتپن میں ایک حادثہ اور روا کہ ان کی آنکھوں کی بینہ ہی چلی گئی آنکھوں کی روشنی اب ماں کتنی طرح اپتی ہوں گی یہ میرا بچہ بھی چھوٹا ہے آگے چلتے ہوگا کیا یہ نہ دنیا دیکھ پا رہا ہے نہ کتابیں پڑھ پائیں گے یہ کیسے زندگی بسر ہوگی اور میں اکیلی بڑی دعائیں کی رو رو کے دعائیں کی بارگاہِ الہی میں ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ خاتون تمہاری دعا قبول ہو گئی اب اس صبح جب امام بخاری چھوٹے سے تھے آنکھ پھلی تو بینہ ہوتا ہے سب دیکھ رہے ہیں ایسی دعا قبول ہو گئی ابھی ایک واقعہ سناؤ میں نے صدق محسی آزم رادس محسی اشتاق حسین صاحب کا آپ دیکھئے وہاں بھی مسئلہ کیا ہے کہ دل سے بخاری ختم کر کے گئے تھے آپ اور آپ کی داری کو بینہ ہی لاپس آگئے یہ امام بخاری کا خاص فضل و کرم ہے میں سمجھتا ہوں بخاری شریف کا مکمل درس سن کر اگر دم کیا جائے تو اللہ کے فضل سے نابینہ لوگوں کی بینہ ہی واپس آسے تو حضرت عبراہیم نے بشارت دیا اللہ کے نبی نے آکے امام بخاری کے بینہ ہی واپس آنے کی خوشخبری سنائی کیوں کیوں کس سے معلوم ہرا کہ صرف ماں دعا نہیں کر رہی تھا یہ روح زمین پر موجود سارے اولیاء اور امدیاء دعا کر رہے تھے کہ کس بچے کی بینہ ہی واپس آ جائے کیوں کیونکہ بینہ ہی واپس آنے سے صرف یہ ہی نہیں ہوگا کہ ایک ماں کے بیٹے کو آنکھ کا نور مل گیا صرف یہی تک معاملہ محدود نہیں تھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی آنکھ میں روشنی پا رہی نہیں بلکہ یہ امدیاء اور اولیاء جانتے تھے کہ اگر یہ بینہ ہی واپس آ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبی کی گفتار نبی کی کردار نبی کی تقریر کے میدان میں آنے والے اندھیلے کو قیامت تک کے لیے دور کر دیا جائے امام بخاری کے ذریعے سے اور ہوا بھی ہے حضرت امام بخاری نے تو خدمات انجام دی ہیں کہ آج بڑے بڑے شغہات حضور کر دیا جاتا ہے قرآن کو سمجھنے میں آسانیہ ہوتی ہے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کیا کیا تھا ان کے کیا فرمان ہیں بڑے گروکش سے ساتھ ہم اس کتاب میں پاتے ہیں اور اس طرح عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ شاندی حضرت امام بخاری کی بچونات دیکھ رہے ہیں دنائے واپس آئی مکتب سے تعلیم شروع ہوئی اور دس سال عمر میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ علمہ حدیث وہ حاصل کرنا ہے اس میں مہارت حاصل کرنا ہے بڑے بڑے محدثین اور اساتذہ کی بارگاہ میں آب گئے علم حاصل کرنے لگے چھوٹی عمرہ کی دس بارہ تیرہ سال کی کچھ عرصہ گزرا کہ محدثین کو ٹوکنے لگے وہ بھی تاجرمے کی یہ بچہ آیا کہ اس کی عمر کیا ہے یہ میری گرفت کر رہے ہیں یہ مجھے یاد دلا رہے ہیں یہ میری اصلاح کر رہے ہیں یہ شاند تھی حضرت امام بخاری کی جواب آپ طالبِ علم تھے اور ان کی یاد داشت کے بارے میں تو بہت مشہور اپنے ساتھیوں کے ساتھ درس لیتے تھے اساتذہ کی بارگاہ میں جا کر کبھی خود لکھتے نہیں تھے ایک بار سن لیا بس ان کی میموری میں آ گیا آج کا کمپیوٹر بھی فیل ہے ساتھی لوگ اندرد ہوتے تھے نا کہتے تھے کہ بھائی کیا بھائی یہ محمد ابن اسماعیل ہم لوگ آتے ہیں اساتذہ کچھ بولتے ہیں تو لکھتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے وہ طالبات جو اس درس کو دیکھ رہے ہیں سن رہی ہیں انہوں نے بھی لکھا ہوگا نوٹس بنایا ہوگا کچھ باتیں کتاب میں ہوتی ہیں کچھ باتیں کتاب سے الگ ہوتی ہیں اساتذہ بولتے ہیں تو جو ہنار تالگین ہوتے ہیں وہ اسے فورم نوٹ کرتے ہیں کہ کہیں بس نہ ہو جائے پھر وہ تقرار کرتے ہیں سبق ملاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے وہ چیز ان کے پاس محفوظ ہوتی تو امام بخاری کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم لوگ لکھتے ہیں آپ کچھ لکھتے نہیں کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں آج آپ نے سنا کچھ دنوں بعد بھول جائیں کیسے ہوگی آگے دین کی شکمت کیسے آپ کو یاد رہے گا تو مسکراتے تھی مام بخاری جب بار بار ان لوگوں ان کی بھی یہ مخلصانہ بات تھی ان کی نیت اچھی تھی یہ ہمارے ساتھی ہماری طرح رہے ہیں کئی بارے توکا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کتنے دن ہو گئے درس کو کہا اس وقت تو ہے سولہ دن ہو چکے اتنی حدیثیں استاذوں سے اب تک آپ لکھ چکے ہیں سن چکے ہیں سناو پندرہ آدھا اب وہ جنہوں نے لکھا تھا وہ سنا رہے ہیں دیکھ کر امام بخاری کرنگ نہیں یہ ایک لفت چھوڑ گیا یہ چیز آگے پیچھے ہو گئی استاذ نے یوں نہیں یوں بتایا وہ لوگ کہنا کہ کمال ہو گیا جو کچھ ہم لوگوں نے لکھا تھا ایک بار سن کر امام بخاری نے اسے یاد کر لیا ہم نے اپنے نوشتوں کی جو لکھا ہوا تھا اس کی صلح ان سے سن سن کر لیا یہ ان کی مموری کا عالم تھا اللہ تعالی نے کیا عطا فرمائے تھا یہ ہوا کہ اس کے بعد درس ان کا چلا بھائی ملک میں گئے بسا گئے بغداد گئے مصر گئے تعلیم حاصل گئی بھائی والدہ کے ساتھ حج کے لیے بھی گئے عمرہ کیا حج کیا والدہ اور بھائی واپس آگئے یہ تحصیلیں ان کے لیے وہیں روک گئے یہ جذبت ہے حضرت امام بخاری کا اور دیرے دیرے وہ شہرہ ہر طرف آپ کا پھیل پا گیا ہے ایک علمی دب دبہ آپ کا قائم ہوتا گیا ہے جس شہر میں جاتے ہیں وہاں قطار لگا کے علماء آپ سے ملاقات کے لیے آنے لگے بغداد آپ پہنچے تو وہاں علماء یہ بڑھتے علماء تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے جیسا کوئی ہو نہ لاؤ چرم امتحان لیا جائے تو دس علموں نے آپس میں پری پلانٹ کر کے کہ آپ دس دس حدیث ان کو سناو اور پوچھو ان سے کہ یہ حدیث آپ نے سنی بہت سنتے ہیں کہ یہ سارے مہتیسوں کے امیر ہیں بہت بڑے سکتے بڑے مہتیس ہیں اس پر تو یہ دس دس تبلوک اور اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے کر لو حدیث میں ایک مطن ہوتا ہے ایک صندق ہوتا ہے اثرا تو میرا جن مومینین یہ ایک حدیث ہے مطن ہے اس کو بیٹے مطن ہے لیکن یہ جن جن لوگوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا صحابی سے تابعی نے سنا تو یہ جو سننے والے ہیں ایک کے بعد ایک آگے بڑھاتے جا رہے ہیں انہی کو کہا جاتا ہے صندق اس کو صندق کر رہا ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ان سے انہوں نے سنا ان سے انہوں نے سنا یہ صندق ہے اور کیا سنا وہ مطن ہے مطن ہے تو مطن ہے حدیث بھی کوئی چھوٹی کوئی بڑی ہوتی اس میں بھی تھوڑا ان لوگوں نے آگے پیچھے کر دیا لفظ مانا نہیں بڑھلا گیا صرف لفظ وہ تھوڑا آگے پیچھے کیا مانا بڑھلیں گے تو درست ہی نہیں نا اور وہ بھی امتحان کے لئے ایک کیا جیسے میں کہوں میں بسو آیا ہوں اب شب کہہ جو آیا ہوں میں بسو بات تو ایک ہی ہے نا صرف تقدم داخل کر دی ہمیں میں بسو آیا ہوں اور آیا ہوں میں بسو دونوں پر تو اسی طرح حدیث جو تھی اس میں تھوڑا سا جملہ کہیں کہیں بدل دیا اسی طرح سند بھی اس نے کس سے سنا کس سے اس نے بھی کچھ آگے پیچھے کر دیا اور دس دس حدیث میں بہت عام زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس وقت اس طلبہ موجود نہیں تو دس دس حدیث سب نے بھی اپنے پاس ریزورہ کیا امام بخاری کے پاس جا کے عوام کو جواب کیا ابھی یہ جو ہیں پریشان ہوں گے کہ یہ حدیث کون سی ہے یہ یہ کہیں گے میں نے حدیث سنی تو ہم لوگ کہیں گے یہ کیسے آپ نے سنی ہے بیٹھے بھائی امام بخاری کو بلائے گے آپ بھی آ لے پہلے عالم آئے کہاں میں دس حدیث پڑھ رہا ہوں آپ سنی ہے یہ کبھی آپ نے سنائے کیا نہیں سنا تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا دس حدیث تھی امام بخاری نے کہاں میں نے نہیں سنا آپ لوگ ہے رہا جو لوگ کم علم سے کہیں گے بتائیے اتنی ان کی شہرت اور دس حدیث سنا دی ایک بھی انہوں نے انہوں تک نہیں سنی تو کہتے ہیں سب سے زیادہ حدیث چاہی ہیں لوگ کہتے ہیں امام بخاری نے کبھی تھوڑی تک آگا کہ میں سب سے بڑا حدیث ہوں تو جو ان کی بھارگاہ میں جاتا تھا ان کی صوبت میں رہتا تھا اسے یہ راز اس پر آشکارہ ہوتا تھا اور شہرت صرف ہونے لگی دوسرے آئے 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 انہوں نے دس سنا ہی امام بخاری نے کنا یہ بھی نہیں سنی دسوں کی دس میں سے کوئی نہیں سنی تیسرے آئے انہوں نے سنا اس طرح دسوں آگئے سو حدیث سنا دی امام بخاری نے کہا میں نے اس میں سے کوئی حدیث ہے اب تھوڑا پبلک میں شہر ہونے لگا لیکن جو اقل منت ہے وہ سمجھ گئے کچھ نہ کچھ ہے امام ملا ارے ایک دو تو کہتے کہ میں سنا ہوں سب کی سب پیرے نہیں سنا تو اب کچھ لوگوں نے کہا دیکھا آپ اس میں بات کرنے لگے ہوں گے کہ دیکھا انہیں کی شہرت کی تب کہا گیا کہ کیسی سو حدیث آپ نے یہ دس سنائی دیکھئے دیکھئے ایک کہا کے پڑھینا جیسے انہوں نے پڑھی تھی وہاں مختاری نے ویسے ہی سنایا آپ نے یوں سنایا یہ یوں نہیں یوں ہے دوسرے سے کہا آپ نے دس یوں سنایا آگے پیچھے کیا جیسے انہوں نے آگے پیچھے کیا ویسا انہوں نے سنایا امام مختاری نے پیچھتا آپ تو یوں پڑھ رہے ہونا ایسے حدیث نہیں ہیں رسول اکرم سے اس طرح مر بھی یہاں پر سنت میں آپ نے ان کا ذکر کیا نہیں ان کا ذکر نہیں ان کا ہونا جائے یہ امام بخاری کی شانت ہے کہ صرف اہی نہیں کہ جو صحیح حدیث سنی تھی وہی یاد ہو اگر کوئی غلط پڑھا تو وہ بھی یاد کر لیتے تھے ایک بار سن کے اور اس طرح سے یہ سو دو سو نہیں چھے لاکھ حدیث امام بخاری کو یاد تھی سوچ لیجئے آج ہم لوگ دس بارہ میں اٹکنے لگے چھے لاکھ حدیثیں اس امام کو یاد ہو اور یہ وہ یاد ہو کر یاد تو کوئی کچھ بھی بولے ہو جاتا تھا مگر یہ وہ تھی کہ جن حدیثوں پر بھروسہ کیا جا سکتا جن پر عمل کیا جا سکتا پھر ان چھے لاکھ حدیثوں میں سے جب آپ نے سوچا کہ اب بخاری شریف ہمیں ایک کتاب اس تعلق سے لکھنی ہے اور یہ بھی رغبت انہیں کیسے ملی یہ حوصلہ کیسے ملا یہ ایک مردب آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور کچھ مکھیاں آپ کے جس میں مبارک کی طرف آ رہے ہیں تو آپ پنکھا لے کر ایسے ایسے جھلتے تھے تاکہ ہی مکھی دور تھے یہ آپ نے خواب دیکھا آپ کھلی تو کسی معبر سے تعبیر پوشی کی ایسا ایسا میں نے دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے ذریعے بڑی خدمت ہوگی آپ رفی رکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جھوٹ کا دفعہ کریں یعنی کہ کوئی چیز جھوٹ حضور کی طرف منصوب ہوگی کہ حضور نے ایسا فرمایا ہے آپ ایسا کام کریں گے کہ کسی کی ہمت نہیں پڑے گی کوئی غلط بات رسول کی طرف منصوب کرنے کی آپ ساری سچی سچی باتیں رسول کی طرف سے جو مروی ہوں گی وہ آپ کی کتاب میں آئے گی یہ خدمت آپ انجام دیں گے یہاں سے امام بخاری کو خاصلہ ملا تب تو مجھے ایک کام کرنے کی پھر یہ کتاب جو دو جلد میں یہ ایک جلد ہے آپ کے سامنے ایسا ہی لمبی موٹی دو کتاب ہیں جو آپ کے گاؤں کی بیٹیوں نے جس کی تکمیل کی پڑھا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے تو اس لئے اس ادارے کی جتنی ہی صدمت ہو سکے اب ایسے آگے جانا ہے یہ مدرسہ ایک جامعہ بنے گا یونیورسٹی بنے گا انشاءاللہ تو اب آپ نے کتاب دکھا اور اس کا نام جس پہتنے بخاری شریف بخاری شریف بخاری شریف بخاری تو امام کا اس میں منصوب ہے بخارہ کے رہنے والے تھے اس لئے آپ کو امام بخاری کہتے ہیں مگر کتاب کا نام بخاری نہیں ہے یہ عوام و خواس نے رکھ دیا اس کتاب کا نام بخاری امام بخاری نے یہ کتاب کا نام نہیں رکھتا انہوں نے اس کا نام رکھتا تھا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسننہیں و ایامیں اتنا لمبا نام ہے اس کتاب اتنا لمبا یاد کرنا بھی مشکل ہوتا لوگوں کے لئے لیکن امام بخاری نے یہ کتاب کا نام رکھا لیکن دیکھو اللہ نے چاہا کہ کتاب کا نام یہ میرا مقبول بندہ کوئی بھی رکھے میں تو اسی کے نام سے کتاب کو مشور کروں گا سبحان تو پوری دنیا اسے بخاری شریف بخاری شریف کے نام سے اس کتاب کو یاد کرتی ہے پڑھتی ہے جانتی ہے سیکھتی ہے سکھاتی ہے تو اب اس طب لکھنے کی باری آئی تو چھے لاکھ احادیث امام بخاری کو یاد کرتی ہے تو آپ نے اس میں سے جو صحیح تھی صحیح سے جو زیادہ صحیح ہو اس کو چنا امدہ میں جو امدہ تر ہو اچھی اچھی حدیثیں اس میں جو زیادہ اچھی ہو اس کو چنا اس کو چھے لاکھ میں اور طریقہ کیا تھا کہ آپ پہلے غشل کرتے ہیں ہر حدیث لکھنے سے پہلے پہلے غشل کرتے ہیں پھر دو رکعات نماز عزا کرتے ہیں اس فرماتے ہیں کہ غشل کرتا پھر نماز پڑھتا دو رکعات نمبر اس کے بعد استخارہ کرتا اور استخارے کے بعد جب دل جمتا یہاں یہ حدیث بالکل صحیح پرفیکٹ اور ہم اس کو اپنی کتاب میں شامل کریں اتنی محنت کرنے کے بعد مجزد نبوی میں ہوئی بس بعض علماء نے کہا کہ شروعات مجزد نبوی سے آپ نے کیا اس کتاب کی اس کے بعد جہاں گئے اس کو لکھتے رہے لیکن جہاں بھی گئے تو پہلے غشل دو رکعات نماز استخارہ پھر اس کے بعد دل پر غور کرنا کہ اس کی میں لکھوں کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کوئی کمی نہیں نظر آئی خواب اچھی ہے اور صحیح حدیثیں اس میں سے اصح کو لیا اور اس کتاب میں اس کے بعد آپ لکھتے تھے تب تو دوستو پوری ختم کر لو جو دعا کرو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو چھے لاکھ میں سے جو آپ نے سنگی دو قول ہیں ایک ہی ہے کہ ہست مکررات مکررات کو ہست کر دیا جائے تو چار ہزاری تھی یعنی ساتھ چھے لاکھ میں سے سات ہزار دو سو پچھتر حدیث آپ نے نقی سن لو چھے لاکھ یاکھ کے اس میں کدن ہی لی سات ہزار دو سو پچھتر ایک لاکھ بھی نہیں اس میں سے چھاٹ رہیں سوچیا اور سات ہزار دو سو پچھتیس کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ حدیثیں ریپیٹ بھی ہوئیں ایک جگہ ذکر کیا اس سے بعد آگے چل کے کوئی اور موضوع پر بات ہو رہی وہاں پر بھی اس حدیث کو ذکر کیا کچھ نہ کچھ مناسبت ہوتی تھی یہ علماء اور طلبہ جانتے ہیں اس سے حدیث کو تقریعت ملتی تائید نہیں ملتی تو اگر ریپیٹیشن کو ہٹا دیا جہا ہے جو اس حدیث ریپیٹ ہوئی تو سمجھ لیجے کہ چھے لاکھ میں سے چار ہزار حدیثیں ایک قول کے مطابق اور ایک قول کے مطابق کہ چھے لاکھ میں سے دو ہزار چھے سو دیسری یہ دو الگ الگ قول آئے ہیں اس میں کسی نے کہا کہ چھے لاکھ میں سے اتنی ہے ریپیٹیشن کو ہٹانے کے بعد کسی نے کہا مقرارات کو ہٹانے کے بعد اتنی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا بہرحال یہ حدیثیں آپ نے چونی ہے اور آپ کا ترزے یہ رہتا تھا کہ نقل نماز گسل وغیرہ اس کے پاس جب بیٹھتے تھے تو آپ باب آئین پہتے تھے ٹاپک کس ٹاپک پہ لکھنے کی تو اب اس میں آپ اس ٹاپک پر کوئی قرآن کی اگر آیت ہے پہلے اس کو جنگل دیتے تھے اس آیت کا ٹکڑا یا پوری آیت پھر اس کے پاس اگر کوئی حدیث بھی ہے اسی ٹاپک پر اس کا کوئی دبڑا کبھی کبھی ذکر کر دیتے اب جو حدیث یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے مراز بر سے اس حدیث کو اس کے بعد لائے کبھی ایک حدیث کبھی تو حدیث کبھی چند دن یہ طریقہ تھا ایوان بخاری کا کتاب کو لکھنے کا تو دوستو اسی میں یہ آخری حدیث یہ ہے کافی باتیں آپ نے سن لی تو آج انشاءاللہ جو کالبات جو فاضلات وہ اس سبق کو پڑھیں گے اور ہمارا بھی اس کو دوستان لیں گے انشاءاللہ ایک بار میں پڑھ لیتا ہوں پھر میں انشاءاللہ کچھ تشریف کے ساتھ آپ کو بھی پڑھاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ وندعو الموازین القصہ لیوم القیامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزم وقال مجاهد القصاس العدل بالرومی وقال والقص مصدر المقصد وهو العدل وأما القاسد فهو الجائے حدثنا أحمد بن شكاب قال حدثنا محمد بن فضی عن عمارة بن القاع قائل عن نبی زرح عن نبی هرائلت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان إلى الرحمن خفیفتان على اللسان فقیلتان في المیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیب یہ آخری حدث مطلب بھی سنت بھی آپ کے سامنے کبھی آپ سنیں گے پھر سے میں نے کہا تھا کہ پہلے آپ باب قائم کرتے تھے جس کو آپ قائم دیئے توپک تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بیرے قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسَّ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ فرمانا ہے کہ ہم انصاف کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن بھی جو کچھ بھی کر لو یہاں ترازو کا سامنا کرنا جسے آپ میزان پہ پہلی حدیث امام بخاری نے کس چیز میں جگری کی وہ بھی بہت مشہور ہے اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالْنِيَاتِ عمل کا دارمدر نیت اس لئے جو بھی کام کرو دوستو اچھی نیت سے کرنا نام واری پرچار شہرت کے لئے مت لگنا کیونکہ یہ پہلی حدیث بتا رہی ہے گائیڈ لائن کو تائے کر رہی ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ کام کرو آخری حدیث میں میزان کا جگری کیونکہ کچھ بھی کر لو وہ میزان پہ آکے تمہیں فائدہ نہیں دے گا اگر اچھی نیت نہیں تھی اور اگر اچھی نیت ہے اس کام میں تمہیں کامیابی نہیں ملی لیکن میزان میں نیک نیو کا پڑھلا تمہارا بھاری ہے تو یہ بھی ایک مناثمت نظر آتی کہ شروعات ان نمال احماال و دن نیات سے کی کوئی بھی کام کرو اچھی نیت سے کرو مواطن سے آدم بھی فرما رہے ہیں دل پہ دلدار کہ ہر وقت نظر رہت ہی گئے اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا تو اب اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم انصاف کی ترازوئے رکھیں گے ایک قیامت کے دن آیت کا ایک کپلا امام و غارین نفی سے اور اس کے آئے آیت کریمہ میں فلا تود نمو نفس الشیع کہ اس دن کسی بس ذل نہیں کیا جائے گا جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا بس انصاف کی ترازوئے گا کہ دنیاوی عدالتیں نہیں ہیں کہ جس کے بارے میں خود یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں کی جو فیصلہ ہوا وہ صحیح ہو بس فیصلہ ہے اس لئے سماندھو بہت کو بشارہ اس پر جو دوپیوں کی عدالت ہے اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کی وہ صحیح ہو لیکن وہ جو عدالت لگے گی وہاں جو میزان ہوگا اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انصاف کی ترازوئے ہم رکھیں گے اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا سب کو عدل ملے گا وہاں پر امام بخارین فرماتے ہیں کہ اولادِ آدم کے عمل اور ان کے اقوال قول باتیں یہ تولی جائیں گے جو ہم آپ بولتے ہیں کرتے ہیں اس کو تولا جائے گا اب یہ تولا کیسا ہوگا بھئی آپ کوئی چیز تولتے ہیں تو وہ جسم والی ہوتی جوہر والی ہوتی نہ لوہا لکڑی پتھر یہ تولیں گے نا آپ بال موند آتے ہیں تولا جاتا ہے بال کیونکہ اس کا بال کا بھی ایک جسم ہے ماتا اسے تولیں گے لیکن بال کی سیاہی یہ تولی جا سکتی ہے نہیں تول سکتے ہیں اس کو بال کے ساتھ جو سیاہی تک رہی ہے آپ کو وہ آپ الگی نہیں کر پاؤں گے تولا کیا بال جو تھا وہ یہ جسم ہے جوہر ہے اور جس سیاہی آرز ہے کسی کو آرز ہے یہ تولنے والی چیز نہیں پھر اس سے پڑھ کے آپ دیکھیں یہ باتیں کیسے تولی جائیں گے اس کا تو نہ کوئی جسم آہے یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اچھی اچھا کام کیا نمازیں پڑھیں روزہ رکھا تو یہ روزہ رکھنا کیسے تولا جائے گا ایسا تو ہی زکاة میں جو آپ پیسہ نکلنے ہیں وہ تولا جائے گا اسے تو تولنا نہیں کیا آپ کو جو انڈین روپیے کوئی پاؤنڈ لے کر آ رہا ہے کوئی ڈالر لے کر آ رہا ہے وہ سب تو نہیں تولا جائے گا یہ زکاة ادا کر کے آپ نے فرض کی ادائیگی کی ہے یہ ادائیگی یہ فرض کو تولا جائے گا یہ جو اچھا کام تھا تو اسے تولا جائے گا اس لئے ایک ترقہ موتہ زلہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا یہ تولنے والی چیز ہی نہیں تو تولا کیسے جائے گا تو وہ انکار کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا میزان ہو رہے گا قدرتِ الٰہی کا بھی انکار کرنے سے یہ بتاؤ لوہیو کو وزن کس نے دیا اللہ نے دیا جوہر ہے اسے وزن دے دیا تو وزن ہو گیا لکڑی جوہر ہے وزن دے دیا وزن ہو گیا پتر جوہر ہے وزن دے دیا وزن کس نے دیا اسی نے تو یہ ساری چیزیں جوہر کہنا رہی ہیں اس کو اللہ نے وزن دیا تو وزن اللہ نے عرض کو وزن نہیں دیا تو وزن نہیں ہوتا لیکن وہی خودہ اگر عرض کو بھی وزن دے دے تو اسے بھی تولا جائے گا اس کی قدرت سے کہا کوئی چیز باہر ہے اس لئے امام کخاری فرماتے ہیں کہ اولادِ آدم کے عمال اور ان کی باتیں تولی جائیں وقالا مجاہد اور مجاہد نے فرمایا کہ القصاص یہ القصاص بھی ہے القصاص کیونکہ طالبات ہی سن رہے ہیں اس لئے بتا رہے ہیں عربی کا لفظ القصاص القصاص یہ عدل کے معنی رومی زمان میں رومی زبان بھی یہ ہے اس میں انصاف کے معنی میں القصاص یہ رومی زبان کا لفظ ہے جو عربی زبان میں داخل ہوا اس کا معنی قصاص کہاں پر آیا قرآن کریم میں آیا وزن بلقصاص مستقیم بلقصاص مستقیم یہ قرآن میں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں مجاہد نے یہ کہا کہ وہ جو قرآن میں قصاص آیا یہ رومی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بھی انسان العدل اس کا معنی ہے ویقال اور کہا جاتا ہے القصد مصدر مقصد دیکھیں جو مدرسوں میں پڑھائی ہوتی نا اسی طرح کی اب ایک لفظ آیا اللہ نے فرمایا کہ ہم انسان کی ترازوے رکھیں گے موازین القصد قرآن میں جو آیا قصد تو وہ لوگا بتاتے ہیں یہ قصد ہے کیا ہے بہت طلبہ کو پڑھائی جاتا ہے تو کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ قصد یہ مقصد کا مصدر تو طالبات متوجہ رہیں گی مقصد کا مصدر تو اس پر اعتراض ہوا کہ مقصد یہ مزید فی کا سیغہ اس کا مصدر احساط ہے احساطہ یقصد ہو اس میں مقصد ہوگا اس کا مصدر تو احساط ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کا مصدر پسٹ پسٹ تو سلاسی مجرد یہ آپ کے سمجھنے والی چیز نہیں جن کے لئے درست ہو رہا وہ سمجھ رہے ہیں کہ پسٹ سلاسی مجرد اور مقصد سلاسی مزید فی تو سلاسی مزید فی کا مصدر سلاسی مجرد کیسے ہوگا اسی لئے جواب دیا گیا کہ نہیں یہاں پہ مصدر کا مطلب مادہ مقصد میں جو مادہ ہے وہ تاپ سین اس کو بتایا جا رہا ہے کہ مقصد کا مادہ یہ ترس بڑھا ہے یعنی تاپ سین یہ ہوا مادہ کے برمہ مزید سمجھ رہا تو مزید نہیں وہ ہوا العادل اور ترس کا مطلب مقصد کا مطلب عادل انصاف کرنے والا اور ایک لفظ قاسد مقصد میں بھی تاپ سین کو اور قاسد میں بھی قاسد سین تاپ دونوں کا مادہ ایک ہے لیکن دونوں کے مینی میں زمین آدمان پر دونوں کے مانع ایک جسرے کے اپوز مقصد قاسد اس میں بھی ہے لیکن اس کا مانع انصاف کرنے والا ہے قاسد قاسد اس میں بھی لیکن اس کا مانع زلو کرنے والا یہ بھی عربی زبان یہ خوبی ہے کہ کبھی کبھی ایک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے معنی ایک دوسرے کے بھی ریز ہوتی ابوز ہوتی اس کو ازداد کہتے ہیں ازداد کسی راجی سے کہتے ہیں مولانا مولانا کے مطلب کیا ہوتا آپ کسی عالم کو کہتے ہیں مولانا مولانا کا مطلب آقا ہمارے آقا مولانا ہمارے آقا مولانا کا مانا آقا مولانا غلام بھی اب ایسا نہ ہو کہ کسی سے تکلیف ہو کسی عالم سے مولانا کہی میں نے تو دل میں سوچا غلام میں کہہ رہا ہوں تو مولانا آقا بھی ہے مولانا غلام بھی عربی زبان کی ایسی خوبی ہے اسی طرح اور مقصد میں آیا تو ظلم کرنے مالا فہوالجائر اور وہ ظالم کو کہتے ہیں اب دیکھیں یہاں اب امام بخاری بتا رہے ہیں کہ ہم نے کس سے سنا یہ حدیث و حدیث زیان کرنے مالا اتنا تو انہیں قرآن کریم کی آیت کے تعلق سے بتا رہے ہیں میزان اور پساس وغیرہ اب حدیث کو بتا رہے ہیں تو پہلے سنا تذکر کریں کہ سب سے پہلے امام بخاری جو سنا کس سے سنا تو کہلے حد دسنا احمد ابن اشکاد یہ حدیث ہمیں بیان کی احمد ابن اشکاد اچھا امام بخاری حد دسنا کہہ رہے ہیں کبھی کبھی مہتیس لوگ حد دسنی کہتے ہیں حد دسنی اور حد دسنی دونوں میں فرق یہ ہے کہ حد دسنی کا مطلب یہ ہے یہ اکیلے سن رہی جیسے اس طرح مطلب جو فاضلات انہیں سنت ملنے والی جو آخری دس سے لے رہی ہیں یہ ساتھ وہ بیٹی نہیں تو حد دسنی احمد ابن اشکاد فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث بیان کی ہمارے استاذ احمد ابن اشکاد نے اور احمد اشکاد کہہ رہے ہیں حد دسنی محمد ابن خزائل کہ ہم سے بیان کی محمد بن خزائل ہے یعنی ان کے ساتھ کی ساتھی لوگ تھے اور ان لوگوں کی استاذ محمد بن خزائل اور محمد جنہ خزائل کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے امارہ ابن قاقہ کے ذریعے ان سے نقل ہوتے ہوئے اور امارہ ابن قاقہ تک یہ حدیث پہنچی کس آ رہے دیرے دیرے یہ آپ یہ کہاں پہنچ رہے ہیں بارگاہ رسول پہنچ رہے ہیں ابھی ذرا حضرت ابھی ذرا سے نقل ہوتے اور حضرت ابھی ذرا نے تک کہاں سے پہنچی منقل ہوگا وہ کہتے ہیں ابھی حرائرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے نقل ہوتے اور حضرت ابو حرائرہ فرماتے ہیں اور اس میں ایسا نے بڑی جان فرطال کے بعد وہ آج کے زمانے کی طرح لوگ نہیں تھے انہوں نے ان سے سنایا ان سے دال چاول لے کے بڑھتے ہیں فجڑی بن جاتی ایک ایک لفظ ایک ایک ہر جیسا نبی نے فرمایا ویسا حضرت ابو حرائرہ نے دوسروں کو سنایا حضرت ابو حرائرہ نے ویسا ہی حضرت ابو زراء کو سنایا حضرت اپو زراء نے حضرت امارا ابن قاقہ کو سنایا انہوں نے احمد اشکاط کو سنایا اور انہوں نے امام بخاری سنایا تو اب کیا حدیث پاٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلمتان حبیبتا اللہ الرحمہ دو ایسے کلمیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں یا اللہ کو محبوب کلمیں اس سے مرالیہ ہے کہ یہ کلمہ جو پڑھتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہیں پڑھنے والا بارگاہ اللہ انہیں محبوب ہیں یہ دو کلمیں جو اللہ کو محبوب ہیں خفیفتان اللہ سال زبان پر بڑے حلقیں کوئی ایسا نہیں کہ آپ لوگ اسے عدان نہ کر سکیں پڑھنا کریں زبان پر تو بڑے حلقیں ہیں وَسَقِيلَتَانْكِ مِزَان وَمِزَانُ تَرْفَارِی ہیں جب تولے جائیں گے تو اگر اس کو پڑھا اس کا وظیفہ بنا لیا اس کا مرد روزہ نہ کر رہے تو یہ بہت بھاری ہے ملنے ترغیب عزتی سے آج سننے کے بعد آپ اپنی زندگی میں معمول بنائیے صبح اُجھئے گیارہ بار اس کو پڑھئے انشاءاللہ جب تک روح پرواز نہ ہو جائے آپ کا کوئی دین اشان نہ بندرے جس میں آپ اس کلمیں کو نہ پڑھیں جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں یہ دو کلمیں جو اللہ کو پڑھنے والا پڑھا میں حب ہوتا ہے یہ دونوں کلمیں زبان پر حلقیں ہیں مِزَان پر بھاری ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ کیا کلمہ ہے سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ایک بار میں پڑھوں پوری باب سے لے کے انشاءاللہ جو لوگ دور آ سکتے ہیں وہ بھی دور آئے ہیں اور جو طالبات سن رہی ہیں وہ بھی اس کو دور آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ باب قول اللہ وَنَّدَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّا أَعْمَالَ بَنِي آدَمْ وَقَوْلُهُمْ تُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدُ الْقِسْطَاسِ الْعَدْلُ بِالْرُومِيَّةِ بِالْرُومِيَّةِ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْرُ الْمُقْسِطِ مَصْرُ الْمُسْنِتِ وَهُوَ الْعَادِلِ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرِ حَدَّثَنَا احمد بن احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل سُزَيْل عن قُمَارَةَ بْنِ الْقَاعِي عن ابي زرعہ عن ابي حريرة رضی اللہ تعالى عنهم قال قَالَ النَّبِيُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ حَبِيبَتَانِ الى الرَّحْمَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ سَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَلَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّد وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ موسیقی موسیقی